ایک مندر کے اندر ایک گائے کا سر کٹ کر پھیکا جاتا ہے تاکہ ماہول خراب ہو سکے اور جب ان لوگ کے نام سامنے نکل کر آتے ہیں دوستو شاید آپ لوگ بھی اچھنبت رہ جائیں گے جن لوگوں نے اس گھٹنا کو انجام دینے کی کوشش کی ہے جن لوگوں نے مندر کے اندر گائے کا کٹا ہوا سر پھیکا ماہول خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کے ہندو اور مسلم کی ایک ہنسا کو بھڑکانے کے لیے جس طرح سے یہاں پر کوشش کی گئی دوستو ان چار آروپیوں کو اپنی طرح سے گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے بہت جلدی اس گھٹی کو سلجا دیا جس سے پہلے ماہول خراب ہوتا اور چار جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان لوگ کے بارے میں جب آپ لوگ جانیں گے تو شاید آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے آمار اجالہ کی ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندر پریسر میں گوونش کا صرف پھینکنے والے چار گرفتار راسو کا لگا کر آروپیوں کے گھر پر چلایا گیا بلڈوسر آج سے ماتر چوبیس گھنٹے بعد دوستو انڈیا کے اندر مسلمانوں کا پویتر توہار بقرہ عید ہے اور بقرہ عید پر مسلمان قربانی کرتے ہیں سبی کو پتا ہے لیکن بقرہ عید سے پہلے اس طرح کے درشے انڈیا کے اندر سے سامنے نکل کر آنا انڈیا کے مندروں کے اندر سے سامنے نکل کر آنا یہ اس بات کو درشات آتا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ ایک بڑی حنصہ کو جو ہے فیلانی کی کوشش کی جاری ہے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی حنصہ کی ساجش رچی جاری ہے لیکن پولیس نے سوجبوت سے کام لیا اور جلد سے جلد ان آروپیوں کو پکڑنے کی کوشش بھی کی اور پکڑ بھی لیا رتلام جلے کے جاورا میں جاگنات مندر میں گوونش کا کٹا سر فینکنے والے دو اور آروپیوں کو پکڑنے کے بعد چاروں آروپیوں کا پولیس نے جروس نکالا اس کے ساتھ ہی چاروں آروپیوں پر راشتر سرکشہ قانون این ایس اے کی کارروائی کرتے ہوئے انہیں اجین کے بھیروگر جیل میں بھیج دیا دوستو چار میں سے صرف نوشات پر پہلے سے اٹھائیس کیس درج ہیں نام پر آپ لوگ گوھر دیجئے نوشات نام ہے یعنی کہ مسلم شخص ہے دوستو ایک بار جلا بدر بھی رہ چکا ہے باقی کے تین آروپیوں کی پہلے سے کوئی کرمنل ہشری نہیں ملی ہے سلمان گیریچ پر کام کرتا ہے شاکر کچھ نہیں کرتا ایسے میں پولیس کو کسی ساجش کی آشنکہ ہے کیونکہ شاکر کوئی کام نہیں کرتا ہے باوجود اس کے اس کے گھر پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا جانکاری کے مطابق گھٹنا کے بعد پولیس نے سلمان پتا محمد میواتی عمر چوبیس سال نوازی میواتی پرا جاورا شاکر پتا شاہد پریشی عمر انیس سال نوازی جیل روڈ جاورا نوشاد عرف حانومار پتا بھورے خان پریشی عمر چالیس سال نوازی جونہ کواڑا جاورا و شارک پتا عبدال ستار عمر پچیس سال نوازی عرب سہب کالونی جاورا پر پولیس نے راسوکہ کے تحت کارروائی کی آروپی سلمان اور شاکر کو پولیس نے شکربار کو سباہی گرفتار کر لیا تھا ان دونوں پر مندر میں گوونش کا سر پیکنے کا آروپے وہی آروپی شارک اور نوشاد کو دیر رات پکڑا ستروں کے مطابق ان دونوں کی گوونش کاٹنے میں بھومکہ سامنے آ رہی ہے دوستو اس طرح سے ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور ان کی عمریں یہ تھی دوستو اب سوال یہ اٹھ رائے کہ آخر یہ مسربان تھے تو ان لوگوں نے مندر کے اندر گوونش کیوں پھیکا گوونش کا کٹا ہوا سر کیوں پھیکا کہ کس انشاء کا یہاں پر ساجش کی گئی تھی اور کن کے کہنے پر ان لوگوں نے اس طرح کا کام کیا دوستو پھرار ان لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے راسو کا لگائی گئی ہے اور ان کے گھروں کے اوپر بلڈوزر بھی چلائے گیا ہے اب سوال تو یہ اٹھ رائے کہ ان کو اتنی آسانی سے جیل کے اندر کیوں ڈالا گیا ان سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ آخر کن کے کہنے پر انہوں نے اس طرح کی گھٹا کو انجام دیا سوچئے اگر یہ لوگ پکڑائی میں نہیں آتے تو کتنا بوال بڑا بوال رتلام کے اندر مجھ تکتا تھا دوستو کہ مندر کے اندر اس طرح سے گوونش کا کٹا ہوا سر جو ہے دیکھا گیا اور وہاں پر پھیکا گیا اب دیکھیں ان کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے پولیس کے مطابق شاکر اور سلمان دونوں میواتی پورا جیل روڈ گلی کے رہنے والے ہیں پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیز اور موبائل لوکیشن کے آدھار پر انہیں پکڑا شکربار کو دونوں کے مکانوں کے آگے کے ددہ سفیڈ کے حصے توڑ دیئے گئے دونوں کے گھر کی دیوار ایک ہے پولیس نے تک پڑتا دکھاتا ہوئے آروپیوں کو گرفتار تو کر لیا لیکن گھٹنا کے پیچھے کون ہے اس پرکار کی حرکت کا کیا مقصد تھا آخر انہیں کس نے اکسایا ان سوالوں کے جواب انسلجے ہیں یہاں تک کہ جب پولیس اور پر شیاسن آروپیوں کے مکان توڑنے گئی تب ایک آروپی کے گھر کے بعد سی سی ٹی وی کیمرے تک لگے ملے رہا سوال کی جو آروپی کچھ نہیں کرتا ہے ایسے میں اس کے گھر پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونا کئی سوال کھڑے کرتا ہیں پلال پولیس معاملے کی چانچ کر رہی ہے دوستو یہ انسلجے وہ سوال تھے کہ آخر کتنے ان کو اکسایا اور کن کے کہنے پر لوگوں نے مندر کے اندر اس طرح سے گوونش کا کٹا ہوا سر پھیکنے کی کوشش کی ہے وہ بھی محض مسلمانوں کے توہار سے ایک یا دو دن پہلے اس طرح کی گھٹا کو انجام دیا جاتا دوستو ایک بہت بڑی ساجش کے دہت اس چیز کو انجام دینے کی کوشش کی گئی تھی اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں پولیس نے سوج گوچ کے ساتھ کام لیا اور ان چار آر اوپیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے اب آپ لوگ اس ریپورٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اپنی رائے کومنش اکثر میں ہمیں ضرور دیجئے گا ملتا اگر ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا